بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں دل سے دعا ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے غیریت سے ہوں گے کشباش ہوں گے اور بارشیں بھی پھل وقت تو کچھ تھمسی گئی ہیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے دھوپ نکلی بھی ہے اور ہر جگہ تھوڑا سا سب کچھ خوشک نظر آ رہا ہے لیکن پریڈکشن تو ہے بہرحال بارش کی اور اسپیشلی چودہ اگست کو بھی ہمیں یاد ہے لاسٹ کے دو تین سال کے بارش ضرور ہوتی ہے لیکن چلیں رحمت کی بارش ہو جمعہ کا دن ہے آپ سب لوگوں کو جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو تمام دن اچھے ہیں جمعہ کا دن بھی بہت زیادہ اچھا ہے دعائیں ضرور مانگا کریں اور اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے پوری دنیا کے لئے صحت کے حوالے سے امن کے حوالے سے خاص طور پر دعائیں ضرور مانگا کریں دعائیں تو ویسے بھی مانگنی چاہیے مانگتے رہنے چاہیے اور آج کی اگر ہم ریسپیز کی بات کریں تو اچاری کیمہ کری بننے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے دال ماش مکھنی تو یہ ہیں ہماری آج کی دونوں ریسپیز سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جو دال ماش ہے اس کو آپ نے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھگو دینا ہے اور میں اسے رکھ دیتی ہوں بوائل ہونے کے لئے تو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں ایک ادد ساوس پین اور دال ماش کو میں رکھ دیتی ہوں بوائل ہونے کے لئے تاکہ جب تک ہم اس کی گریوی بنائیں گے ہم تھوڑا سا ٹائم کو سیف کر لیں گے اور دال ماش ہماری اچھے سے بوائل بھی ہو جائے گی تو یہ ہم نے یہاں پر اٹ کر دی ماش کی دال بوش کریں اور لازمی طور پر بھگو دیں دالوں کو اچھی سی پھول جائیں گی تو پھر کوکنگ ٹائم بھی ان کا کام ہو جائے گا شاہ تھوڑا سا اس میں پانی اور اٹ کر دیتے کچھ بھی میں ابھی اس میں شامل نہیں کر رہی ہوں اجزاء اگر آپ کو نوٹ کرواتے چلیں اس میں ہم اٹ کریں گے جناب کریم اس میں جائیں گے ٹاماتر پیاز ہے ہری مرچے ہیں زیرا نمک ادرک اور لحسن اور ساتھی ہم نے اس میں اٹ کر دینی ہے کسوری میں تھی تو پیاز کو فرائے کریں گے لحسن ادرک اٹ کریں گے پھر زیرا اور ٹاماتر اٹ کر دیں گے اس کو اچھا سا ہم نے پھون لینا ہے پھر میں اس کو مکس کر دوں گی اس بوائل ہوئی بھی ہماری ماش کی دال میں لاسٹ میں کریم اس میں جائے گی کسوری میتھی اٹ کر دیں گے اور میں اس میں دھنیا شامل کر دوں گی تو اس کا ایک سٹیپ تو ہم نے کر لیا ہے کہ ماش کی دال کو ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اچاری کیما کری کی طرف اس کو میں یہاں پہ کر دیتی ہوں کبر اچھا اچاری کیما کیما جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے چکن کا آپ اس میں بیف اور مٹن کا کیما بھی استعمال کر سکتے ہیں آلو شامل کر رہے ہیں ٹاماتر جائے گا اور ایک ادر پیاز ہے آئل میں تیار کر رہے ہیں کٹے ہوئے ٹاماتر جائیں گے نمک، خلدی، پسہ، گرم، مسالہ پسہ، دھنیا، کالی، مرچوں کا پاودر زیرا، کلونجی، میتھی دانہ جو کہ اچار کے ہمارے مسالے ہوتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس میں لحسن شامل کر دینی ہے اور جولین میں کٹا ہوا ادرک ایٹ کر دیں گے ہری مرچ اور ہری دھنیے سے ہی ہم نے اس کو فنش کر لینا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پیاز کے سلائسز کر لیتے ہیں یہ آگئی ہمارے پاس ایک عدد درمیانے سائز کی ہم نے لے لینی ہے پیاز اور چکن کا کیمہ تو بہت ہی جلدی اور جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے کیمہ تو بیف کا بھی جلدی بنتا ہے اور چکن کا کیمہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈرائے نہ ہوں تو پھر جو تھائز ہوتی ہیں یا لیکز ہوتی ہیں چکن کی اس کو بونلیس کروا کے اگر آپ کیمہ بنواتے ہیں تو وہ تو پھر جیسا چکنہ زیادہ ہوتا ہے تو آپشنل ہے ویسے یہ تو ہم نے بریسٹ کا لیا ہوا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھائے کو بونلیس کروا کے جب ہم کیمی میں یوز کرتے ہیں تو زیادہ مزیدار لگتا ہے کبھی آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا چلیں یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک عدد ووک اور کیونکہ ہمیں پیاس کو تھوڑا سا کلر دینا ہے تو میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں تھوڑا سا گھی ایٹ کر دیجئے آئل ایٹ کر دیجئے جو آپ کو اچھا لگتا ہو جس میں آپ بنانا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اور پھر میں تھوڑی سی پیاس گارنشنگ کے لیے بھی یہاں پر نکال لوں گی یہاں پر ہماری ماش کی دال بوائل ہو رہی ہے جب یہ بوائل ہو جائے گی پھر ہم تیار کریں گے اس کا مسالہ یہاں پر ہم ایٹ کر دیتے ہیں ایک ادد ترمیانے سائز کی سلائس میں کا ٹی وی پیاز ایک ادد سپون لے لیتے ہیں ٹاماتروں کو بھی میں یہاں پر سلائس کر لیتی ہوں دو ادد ٹاماتر شامل کر رہے ہیں ہم کیمے میں اور ساتھ ہی کچھ ٹاماتر شامل کریں گے ہم ماش کی دال میں بھی تو میں اس کو کر لیتی ہوں سلائس جب تک ہماری پیاز ہو رہی ہے تو اچھا ہے کہ تھوڑا سا کٹنگ کا کام کر لیا جائے اور موسلی کیمہ ویسے بھی گھروں میں بہت زیادہ تیار کیا جارہا ہوتا ہے آلو کے ساتھ مٹر کے ساتھ اب کریلیں آئے ہیں کریلوں کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں ہماری قومی سی ایک ڈش ہے کیونکہ وجہ یہی ہے کہ بہت جلدی سے کوئک منٹوں میں ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں دو ادد جو بڑے ٹاماتر ہیں وہ ویٹ کر دیتے ہیں ہم کیمے میں اس کے بھی سلائسز کر لیتے ہیں ایسے تو آپ بچھر سے کیمہ کروا سکتے ہیں لیکن چکن کا گوشت اتنا زیادہ کیونکہ ہارڈ نہیں ہوتا اگر آپ کے گھر میں بھی چوپر وغیرہ موجود ہے تو آپ بہت ایزی لی چکن کا کیمہ جو ہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بہت آرام سے ہو جاتا ہے چلے ہلکا سا کلر دیں گے اور کچھ میں پیاز اس میں سے نکال کے بھی رکھ لوں گے اور یہاں پر اب میں ڈھککن ہٹا دیتیوں اگر دیتے ہیں دال کو کوئی ناما کھل دی والدی کچھ بھی ابھی ہم نے شامل نہیں کیا ہے سمپل سا اوبلنے دیتے ہیں یہ ہو گئی ہمارے ٹاماتر کی کٹنگ آج کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا سلو یہ ہمارے ریگلر سے مسالے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں جا رہا ہے اچاری مسالہ جس میں زیرہ کلونجی میتھی دانا گھر میں اگر آپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ ان تینوں چیزوں کو ایٹ کریں ہلکا سا موٹا موٹا اس کو کوٹ لیجئے پھر اس میں کٹی لال مرچیں اور آپ اس میں ایٹ کر دیجئے ہلدی اس میں بھی میں ایٹ کروں گی کٹی لال مرچ ہلدی شامل کریں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں اور آپ کے گھر میں ہی بہت ہی مزیدار سا ایک اچاری مسالہ تیار ہو جائے گا جس کو آپ مرچوں میں بھر سکتے ہیں اور کسی بھی سالر میں ایٹ کریں ہلکی سی کھٹا سی ایٹ کرنے کے لیے چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے بریک میں میں سے فتنہ کر رہی ہوں تھوڑا سا پیاس کو کلر دے رہے ہیں ماشکی دال کو بوائل کر رہے ہیں ملتا ہے آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ویلتم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور آلووں کو میں نے چھوٹا ہی کٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی سے گئے گل جائیں گے تو پیاس پر لائٹ سا کلر آ گیا تھا میں نے اس کی آنچ کو بند کر دیا تھا تاکہ بہت زیادہ ڈارک نہ ہو اور اب میں نے اس کا سٹوف جہاں دوبارہ سے کھول دیا ہے تو ایسا سٹر کرتے چلتے ہیں اور ساتھی اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ مسالے بھی شامل کریں گے اور اس سے پہلے ہم اس میں کیمہ بھی ایٹ کر دیں گے اور کیونکہ اچاری کیمہ کری ہے تو ہلکی سی گریوی کے ساتھ ہی ہم اس کو سرف کریں گے جو کہ چپاتی چاول دونوں کے ساتھ بہت اچھا جائے گا اور اچھا ہے تھوڑا سا لائٹ بھی ہو جائے گا جب ہم کسی بھی چیز میں شوربہ کر دیتے ہیں اچھا ڈال کو ابھی ہم نے پکنے دینا ہے جب ہم کیمہ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم اس کا مسالہ سا تیار کریں گے اور تب تک بھی ڈال ہماری اچھی سی وائل ہوتی رہے گی اور اگر آپ گھر میں اس ریسپی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ پہلے مسالہ بنا کے اور پھر اس میں ڈال بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو گلنے دیں آرام سے گھر میں آپ کو کوئی ٹائم کی ٹینشن نہیں ہے آپ آرام سے کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا ٹائم کو سیف کیا ڈال کو اس لئے ہم نے رکھ دیا ہے پہلے سے گلنے کے لئے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ شو کے اینڈ تک ڈال جو ہے وہ گلے کی یا نہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ماش کی ڈال میں چنی کی ڈال ہو گئی ماش کی ڈال ہو گئی پھر ایسا ٹائم لگتا ہے ان کے گلنے میں اس کے علاوہ موں مصور کی ڈال تو بہت ہی جلڈی اور کوئیک سی گل جاتی ہے ایٹ کر دیتے ہیں اس میں لہسن اور ادرک پھر ایسا اس کا کچھا پن دور ہو جائے تو پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ چکن کا کیمہ سیکھوں یو چکن کا کلر چنج ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ڈال کر کر دیں گے ہلکا سا کور کر دیں گے تاکہ ایمہ پکتہ بھی رہے اور مسالے تمام چیزیں سپیشلی آلو آلووں کو ہم نے اچھا سا گلانا بھی ہے تو اسا اس کو اُلٹ اُلٹ لیتے ہیں بیف کے کیمے میں بنا رہے ہیں تو بھی آپ سیم ہی ریسپی کو فالو کریں اور آلو شروع میں ہی شامل کر دیں کیمے کے ساتھ جتنی دیر میں کیمہ گلے گا تو آلو بھی آپ کے اچھے سے زبدست سے گل جائیں گے تھوڑا سا جو اچار کا مسالہ ہے اس کو ہلکا ہلکا سا کوٹ کے اس میں شامل کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے فلیور اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اسے بعض لوگ ثابت بھی ایڈ کرنا پسند کرتے ہیں اچھا لے جی ادرک لیسن سرخ پیاز ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں سٹارٹنگ میں ہی آلو اور ایڈ کر دیا ہے چکن کا کیمہ کلر بھی ہلکا ہلکا اس کا چینج ہونا شروع ہو رہا ہے تو اس کے مسالے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ہلڈی پاوڈر ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں پسا ہوا دھنیا یہ چیزیں ابھی شامل کر دیتے ہیں پھر میں اس میں ایڈ کروں گی کٹیوی لال مرچ اور ساتھ ہی کٹا ہوا اچاری مسالہ موسیقی تمارٹر بھی اس میں ابھی شامل کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گلنا اور پکنا شروع ہو جائیں پھر سارے تمارٹر میں نے کٹ لیا ہے اچھے لگتے ہیں ویسے کیمہ میں اور کیمہ آپ کا تھوڑا سا بڑھ بھی جائے گا اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں پیاز بھی آپ ایک کی جگہ زیادہ پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں اور کچھی پیاز کھڑے کھڑے مسالوں کے ساتھ بھی کیمہ تیار کیا جاتا ہے بہت سارے طریقوں سے کیمہ تو ہم اپنے گھروں میں بناتے ہی ہیں چنیس میں ایٹ کر دیتے ہیں ٹماٹر اور اس کو کر دیتے ہیں کور آ جاتے ہیں ڈال کے مسالے کی طرف تاکہ جب تک یہ ٹماٹر سوپٹ ہو رہے ہیں کیمہ آلو تمام چیزیں پک رہی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پیاز ہی تھوڑی سی سکھ کرنی جو آج ہماری مکھنی سی بننے جا رہی ہے ماش کی دال کوشش کریں دن میں ہی اس کو استعمال کر لیا جائے وہ تمام لوگ جن کو تکلیف ہو جاتی ہے ماش کی دال سے چنی کی دال سے ادرک کا ضرور استعمال کریں ماش کی دال جب بھی بنانے جا رہے ہیں ادرک ضرور اس میں ایٹ کریں تاکہ اس کا جو بادی پن ہے وہ کم ہو جائے اسے تمام چیزیں بہت فائدے مند ہیں ضرور یوز کریں ماش کی دال بھی آپ کو چھلکوں کے ساتھ بھی اویلیبل ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں اور بینا چھلکے کے تو ہمیں عادت ہے ہی دالیں کھانے کی اگر چھلکوں والی بھی کھائیں گے تو اس سے آپ کو فائبر بہت زیادہ ملتا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں بڑوں میں بہت زیادہ کانسٹیپیشن کی بھی شکایت ہمیں ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہمیں دالیں بھی پالش والی کھانی ہیں ہمیں چکی کا آٹا بھی نہیں کھانا ہے ہمیں کھیرہ بھی چھیل کر ہی کھانا ہے تو یہاں سے لے لیتے ہیں ایک عدد وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو اُبل رہی ہے ہماری دال اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہاں اور اس طرف تیار کر لیتے ہیں دال کا مسائلہ سٹوو کر لیتے ہیں آن اور اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پیاز اچھا پیاز جب لائٹ سی ہماری گولڈن ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے لہسن اور ادرک اور ساتھی ہم نے زیرہ ایٹ کر دینا ہے دھنیا، ٹاماتر اور ناماک تمام چیزیں مکس کر کے مسائلے کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دال اور لاسٹ میں کریم اور کسوری میں تھی اور کسوری میتھی کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ہے مزیدار سا لگتا ہے کسی میں بھی اگر آپ ایٹ کرتے ہیں بہت ایزیلی مل جاتی ہے کسوری میتھی پیکٹس میں بھی کھلی بھی کافی سٹرانگ سا فلیور ہوتا ہے چلے چلے یہاں پر پیاز چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے اس پیاز کو تھوڑا سا کلر آنے دیتے ہیں دال تو ہماری بوائل ہو رہی ہے اور یہاں پر ٹاماٹر بھی پکنا شروع ہو جائیں گے تو میں اس کو بھی کور ہی کر کے رکھوں گی چھوٹا سا بریک ہے جلدی سے لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سا بریک کے بعد اچھا ہم تیار کر رہے تھے دال کا مسالہ تو میں تھوڑی سی پیاز اس میں سے نکال لیتی ہوں تاکہ ہم دال کو گارنش بھی کر لیں لائٹ سی پیاز کو ہم نے کر لیا ہے سرخ اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں زیرہ تھوڑا سا زیرے کی خوشپو آنے دیتے ہیں پھر اس میں ایٹ کر دیں گے ٹاماٹر اور اس کو بھی ہم کر دیں گے کور تاکہ ٹاماٹر اچھے سے تھوڑے سے گل جائیں اور یہاں پر ایٹ کر دیں گے کیوے میں اچاری مسالہ تھوڑی سی آنچ کو تیز کر کے ہم نے اس کو بھون بھی لینا ہے کیونکہ ہوپفولی ٹاماٹر اچھے سے گل گئے ہوں گے یہاں ایٹ کر دیتے ہیں ٹاماٹر ادرک اور لہسن کا پیسٹ اس کو کر دیتے ہیں کور تھوڑا سا میں اس میں ایٹ کر دیتے ہوں پانی دو سے تین ٹیبل سپون اور یہاں پر ہم پیس لیتے ہیں تھوڑا سا اچار کا مسالہ تو میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں ایک ٹی سپون میتھی دانا تھوڑا سا ہم اس میں ایک ٹی سپون ایٹ کر دیتے ہیں سفید زیرہ اور ایک ہی ٹی سپون میں اس میں شامل کر دوں گی کلان جی بہت زیادہ نہیں پیسنا بس ہلکا سا موٹا موٹا سا رہے گا مسالہ اور یہ مسالہ ہم ایٹ کر دیں گے یہاں ساتھ ہی شامل کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہلدی اور نمک یہ ہم اس میں شامل کر چکے تھے کٹی ہوئی لال مرچ ہم نے اس میں شامل کر دی اور لاسٹ میں ایٹ کر دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ اور ساتھی پسیوی کالی مرچ تو اب اس کو تھوڑا سا بھون بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں گریوی کے لیے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دوں گی اچاری ہماری کیمہ جو کری ہے وہ بننے جاری ہے ٹماٹر ڈھیر سارے اس لیے بھی یوز کریں تاکہ خوب اچھے پکے ہوئے سرخ ٹماٹر ٹماٹروں کی اپنی کھٹاس ہے جو اس میں آئے گی اچاری مسالہ تو ایٹ کر ہی رہے ہیں تو یہ اچھا سا کھٹا سا کیمہ تیار ہوگا وہ تمام لوگ جن کو اچھی لگتی ہے کھٹاس کھانے میں اچاری فلیور اچھا لگتا ہے تو پھر ضرور تیار کیجئے گا صرف ہم اس میں وہ بھری بھی جو مرچیں ہیں وہ نہیں ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو چاٹ مسالہ اور اس میں تھوڑا سا دہی مکس کریں اس کے بعد آپ نے مرچوں کو بھر لینا ہے وہ ایٹ کر دیں بہت سے دال چاول کے ساتھ بھی وہ مرچیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں بعض لوگ تو سمپل پراٹھے کے ساتھ بھی اس کو کھانا پسند کرتے ہیں بہت ہی جلدی کوئک تیار ہو جاتی ہیں اور ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں چاٹ مسالے کی جگہ جو اچاری مسالہ گھر میں بنا کے رکھیں گے آزیرا، کلونچی، میتھی دانا، کٹی، لال مرچ، حل دی ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ آپ اس میں ایٹ کریں ہلکا سا دہی مکس کریں اور مرچیں تیار کر لیں دال کو بھی میں چیک کر لیتی نکال کی کہ آیا دال ہماری گل گئی ہے یا نہیں چلے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے دال میں بہت اچھے سے اس کی ہم کریں گے بھنائی کیونکہ اب تک ہم صرف مسالے ایٹ کر رہے تھے ہم نے اس کو اچھے سے بھونا نہیں ہے ٹماتر ہیں مسالے ہیں تمام چیزوں کو ہم بھون لیں گے کلر بھی اس کا اس سے اچھا آ جائے گا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ورنہ کیا ہوگا ہلکا ہلکا سا کچھا پن رہتا ہے مسالوں میں بہت ضروری ہے کہ آپ خاص طور پر ہمارے دیسی کھانوں میں آپ اس کی بھنائی بہت اچھے سے کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جل رہا ہے تو ہلکا سا آپ پانی کا جو چھیٹا ہے وہ لگا سکتی ہیں پھر بھی اگر آلووں میں ایک اثر رہ جائے گی تو جب ہم اس میں کری کے لیے پانی ایٹ کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے کو کونے دیں گے اور عموماً چکن کا جو کیمہ ہوتا ہے تھوڑا زیادہ پھیکا سا فیل ہوتا ہے تو آپ نے مسالے پھر اپنے حساب سے اس میں شامل کر دینے تھوڑا سا وائٹ بھی زیادہ لگتا ہے ونیزود بیف کے کیمے کے تو وہ حلدی بھی وینیز میں ہاف ٹی سپون ہی شامل کر دی گئے تاکہ ہمارا جو اچاری کیمہ ہے اچھا سا کلر فل سا ہی لگے اس کے آلووں کو بھی میں چیک کر لیتی تھوڑی سی کسر باقی ہے جتنے دیر میں ہم بھونیں گے دمپے رکھیں گے تو آلو ہمارے بہت اچھے سے گل بھی جائیں گے اور یہاں پر چیک کر لیتے ہیں صرف ہم نے یہاں پر ایٹ کیا ہے لہسن ادرک اور پیاس کو ہلکا سا کلر دیا ساتھی ٹاماٹر ایٹ کر کے میں نے اس کو کور کر دیا ہے بریک کا میرے پاس ٹائم ہے اور بریک میں میں صرف اتنا کروں گی کہ یہ جو کیمہ ہے اس کو ہم بھونیں گے آہستہ آہستہ اور بریک سے جب میں واپس آؤں گی تو ہم اس میں کچھ مسالے اور کری کے لیے پانی ویٹ کر کے دس پندرہ منٹ پکائیں گے اور اس کو سرف کر دیں گے تو چھوٹا سا بریک ہے جلدی سے لے کر آئیے جتے ہیں آپ سے بریک کے بعد موسیقی والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد بریک میں ہم نے صرف اتنا کیا کہ کیمہ کو لائٹ لائٹ سا آپ نے بھونتے رہنا ہے میں نے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کیا لیکن آج بہت زیادہ تیز ہم نے نہیں رکھی ہے اور یہاں پر بس پیاز ٹاماٹر زیرا اور ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے اس کو بھی اچھا سا کک ہونے دیتے ہیں اور پھر میں اس کو مکس کر دوں گی ڈال میں آخر میں ہم نے ڈال میں لگتی ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا اور کیونکہ ہم اس کو کریمی سا بنا رہے ہیں تو پھر کوئی لال مرچ وغیرہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیے تمام لوگ جو لائٹ سا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کو مرچ اور مسالے منع ہیں تو وہ اس ڈال کو ٹرائی کر سکتے ہیں بہت اچھی لگے گی کیونکہ ماشکی ڈال ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہے صرف نمک کے ساتھ بوائل کریں ہلکا سا بھگار آپ اس کو دے دیں چلیں اب چاہیں تو ڈال یہاں یا پھر اس مسالے کو ڈال میں مکس کر دیں تو میں کیا کرتی ہوں کیونکہ کڑھائی میں ہمارے لیے بنانا تھوڑا زیادہ ایزی ہوگا تو ہم اس کو یہاں ٹرانسفر کر دیتا ہوں اس کے پانی سمیت تھوڑی سی جو ڈال میں کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹماٹروں کے ساتھ تھوڑی سی کوک بھی ہو جائے گی نمک میں نے اب تک شامل نہیں کیا تھا تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں سالٹ اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس نمک ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق چلے کم ہی ایٹ کریں زیادہ کرنا تو بلکل بھی مشکل نہیں ہے لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو کم کرنا ضرور مشکل ہو جائے گا تو چلے اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور اس کو آرام سے پکنے دیتے ہیں یہاں پہ اب میں ایٹ کر دوں گی پانی اور ساتھ ہی پسا گرم مسالہ اور بسی کالی مرچ پانی اتنا شامل کریں کہ تھوڑے سے آلو جو ہیں وہ اس میں گل بھی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی سی کری کے ساتھ ہم اس کی میں کو سرف کر دیں چلے میرے حساب سے اتنا پانی اس میں کافی ہے نمک اور مرچ آپ اس اسٹیج پر چیک کر سکتے ہیں مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایٹ کیا ہے اور اب شامل کر دیتے ہیں پسا ہوا گرم مسالہ کیونکہ ہم نے اس میں ثابت گرم مسالہ بھی نہیں شامل کیا ہے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دیتے ہوں پسی ہوئی کالی مرچ اس کو بھی میں نے یہاں پر کور کر دینا ہے اور کیا کریں گے ہری مرچوں کا میں تیار کرتی ہوں بھگار جو ہم ایٹ کریں گے اپنی ماش کی دال میں ہرا دھنیا ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کریم اور کسوری میتھی تھوڑا سا ہم اس میں لاسٹ میں ایٹ کریں گے اور کچھ ادرک ہے جو ہم دال میں بھی شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ایٹ کر دینا ہے کیمے میں بھی اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں یہاں ہری مرچوں کا جب بھی بھگار بنائیں تو لازمی طور پر اس کو کٹ لگائیں ہری مرچ بہت بھٹ جاتی ہے اگر آپ اسے کٹ نہ لگائیں آپ کے فیس پر آ سکتی ہیں تو تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیں تو میں یہاں سے لے لیتی ہوں بڑی بڑی ہماری ہری مرچیں ہیں دوسرے تین لے لیتا آپ اس میں ہری مرچوں کے ساتھ ساتھ گول ثابت لال مرچوں کا بھی استعمال کر سکتے وہ بھی ایٹ کر دیجئے جویریہ ہے کراچی سے جی جویریہ السلام علیکم السلام علیکم آپ کی ہم نے ہر پروگرام میں کون لگ جاتی ہے آپ کی پروگرام میں لگتی نہیں مرلہ کا تار ایک گنتہ پورا آپ کی پروگرام میں ٹرائے کرتی والحمدللہ آج لگیے میں بہت خوش ہوں چلیں آپ کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں بھائی جویریہ کیا کہیں گی مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ نے چھوڑے دن پہلے ہیں لال لوگیا کا چالن بتایا تھا سندھی اسٹائن میں اچھا تو وہ ریسیپی مجھے تھوڑی ہماری لائٹ جائی گی اور نیک میں وہ ریسیپی آنی رہی یہاں آپ نے اپنے آپریٹرز وگرے کو کہیں کہ وہ طرح نیک میں دیکھ لیں اور وہ ریسیپی آ جائے تو ریسیپی نہیں آ رہی ہے نیک میں ٹھیک ہے جی ڈن ہو گیا ہم ان کو کہیں گے اگر اب تک دعوت کے پیچ پہ اپلوڈ نہیں کی گئی ہے تو جلدی سے اس ریسیپی کو اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے آج کا تو کوئی سوال نہیں ہے ایسے ہی کال کرتی رہیے گا انشاءاللہ آپ لگے بس آپ دعا دیجئے گا سیئے اللہ حافظ یہاں پر آن کر دیتے ہیں ہماری یہ ہری میرچیں جن کو ہم تھوڑا سا فرائے کر رہے ہیں کٹ لگا کے ہم نے فرائے کیا ہے جیسے ہی میں ماش کی دال کو ڈش آؤٹ کروں گی تو پھر ہم اس میں سرف کر دیں گے جناب یہ ہری میرچوں کے ساتھ اور یہاں پر جو کیمہ ہے اس کی آنچ کو بھی میں کر دیتی ہوں بند صرف ایک دفعہ میں نے یہ آلو چیک کر لینے اگر آلو کمپلیٹلی ڈن ہو گئے ہیں تو پھر اس کو بند کر دیتے ہیں چلے آلو بھی ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں تو اسی ایٹ کریں گے اس پر ہری میرچیں اور اس کو ہم نے کر لینا ہے ڈش آؤٹ سلائس میں کٹیوی ایٹ کر دیجئے یہاں خول ثابت شامل کر دیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے بسے کٹیوی تبھی ایٹ کریں جب آپ بہت زیادہ میرچ اور تیزی آپ کو چاہیے تو میں کیا کروں گی سرونگ کے وقت اس کو ایٹ کر دیں گے اور کچھ لال میرچوں کے ساتھ بھی ہم اس کو سرف کر دیں گے اس کو کر دیتے ہیں ٹرڑا ٹرڑ مریم ہے آئی تینک ہمارے ساتھ تو مریم سے بات کرتے ہیں اوہو کال ڈراؤپ ہو چکی ہے جب بھی آپ لوگ اپنی کالز ملا لیتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنی ٹی وی کا جو وولیم ہے اس کو کم کر دیں تاکہ میری اور آپ کی بہت ایزی لی اسانی سے بات ہو سکے مرنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کی وجہ سے آپ کی کال ڈراؤپ ہو جاتی ہے اور ایتھی کا بریک لے لیتے ہیں تاکہ بریک سے واپس آئیں دونوں ریسپیز کو ہم سرف کرتے ہیں بہتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور کیمہ جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے ڈش آؤٹ اب باری آ چکی ہے ڈال کی تو دال میں اب میں نے ایڈ کر دینی ہے کریم کریم کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے کسوری میتھی تو میں اس میں ایٹ کر رہے ہوں ایک ٹی سپون بھائی کے کسوری میتھی اور ساتھ ہی جائے گی کریم اچھا سا کر لیتے ہیں آنچ کو کر دیتے ہیں پن اور نکال کے سرف کر دیتے ہیں سرور بنائیے گا ٹرائے کیجے گا مکھنی سی ہماری یہ ماش کی دال یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگے گی چلے کچھ یہاں نکال لیتے ہیں اور باقی نکال لیتے ہیں یہاں اس کے اوپر میں ایٹ کر دوں گی ہری مرچیں جن کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کر لیا ہے کیونکہ مرچ تو ہم نے کوئی ایٹ کی نہیں ہے تو ساتھ میں اگر آپ کھانا چاہیں تو ہری مرچیں گول ثابت لال مرچیں بھی اس میں تھوڑی سی فرائے کی جا سکتی ہیں اور اس کو ان کے ساتھ سرف کر دیں اور امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی ضرور آپ لوگ بنائیں گے ٹرائے بھی کریں گے کچھ آپ لوگوں سے رہ گیا ہو تو ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے دعوت کا پیج جوائن کرنا ہے وہاں پر آپ ریسپیز کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو ریسپی تو آپ سے بلکل بھی مس نہیں ہوں گی اور جو ہماری کولر کہہ رہا تھا وہ بھی میں اپنی ٹیم کو انفارم کر دوں گی کہ لال لوگیا کی جو ریسپی ہے اگر اب تک اپلوڈ نہیں کی گئی ہے تو اس کو بھی لازمی طور پر اپلوڈ کر دیں اور اب ایٹ کر دیتے ہیں اس میں کچھ ہری مرچے میری تو بڑی ہی فیورٹ ڈالوں میں سے ہے یہ ماش کی ڈال یہ ہو گیا تھوڑی سی ایٹ کریں گے اس کے اوپر سرخ پیاز تھوڑی سی ادرک سرخ پیاز بھی بہت اچھی لگتی ہے تھوڑی سی وہ ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیتے ہیں ٹرائی ضرور کیجئے گا ویکنڈ آرہا ہے اور لانگ ویکنڈ ہے ویسے یہ کیونکہ منڈے ٹیوزڈے بھی آف ہوگا تو اپنے گھروں میں رہیں اور وہ تمام لوگ جو فاسٹنگ کریں گے روزہ رکھیں گے ضرور سب کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بڑے دن ہیں تو ضرور دعائیں کریں اور اس کے علاوہ اپنے پینڈنگ کاموں کو بھی ختم کریں جتنا ہو سکتا ہے گھر میں ہی سٹے کیا جائے تھوڑی سی یہاں ایٹ کر دیتے ہیں ریڈ ایک کلر سا دینے کے لیے اگر میرے پاس ٹائم ہے تو تھوڑی سی ہری ہرا دھنیاں ایٹ کر دیتے ہیں صرف اس لیے ہمارے پلیٹر پر اچھا سا کلر آ جائے سرف کر دیتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے نیکسٹ اپیسوڈ میں بہت ہی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسیپیز کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ نے رکھنا ہے بے حد خیال مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا لانگ سا ویکنڈ ہے اس کے بعد آپ لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں چلیں آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت اس کو میں لے کر آتی ہوں یہاں پر ریسیپیز ضرور چیک کر لیجے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقا ٹیک کنڈ від موسیقی 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 موسیقی